مانگ یہ ہے کہ دونوں سرکار پلیز ہم کو ہمارے پرزا لوگ جو ہے بہت تکلیف میں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے اس کو اس کا کلیر کیجئے اندھیرہ میں رکھئے گا کیا کرنے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں نہیں تو پھر اندھیرہ میں رکھے گا مساندرسٹراننگ ہوگا تو بہت اور لڑائے ہوگا اور اسکلیر ہوگا اور بہت سمجھا ہوگا بہت جانے جائیں گے دیسیزن لیجئے اور ہمارا جو پرزا ہے یہاں ویلی کا بھی ہے اور ہیلز میں بھی ہیلز میں بھی بہت ہے جو یہ جتنے لڑائے جو پسند نہیں ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے ایک الگ سا فورس ہے وہ کرا رہے ہیں اس کو تو وہ لوگ بھی میرے کو مجھے بھی بہت باچک کرتے ہیں ادھر کا کیونکہ لوگ بھی بہت باچک کرتے ہیں وہ لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں بیسکلی بات فورس ہے سم فورس چاہتے ہیں ایکسٹرنل یا انٹرنل جو بھی ہے تو ان کے وجہ سے لڑائے ہو رہے ہیں تو اندھیرہ میں نہیں رکھنا ہے پلیز سول دے پروبلم ہمارا دیمان یہ ہے کہ جو سولہ مہینے سے پروبلم چل رہا ہے وہاں پہ اتنک کلنگز ہو رہا ہے اس کو جل ہی جل سانپ پہ لے آئے بیسک پروبلم یہ ہے کہ ہتھیار لوگوں کا پاس ہے ایک طرف سے سوہ کا نام پر ہتھیار ان کو دے رکھا ہوا ہے اور جب تین مئی کو جب یہ کلاس شروع ہوا تھا تو لائفز کو سیپ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے ہتھیار فورس سے بھی دیا ہوا ہے سب سے پہلے ہتھیار کو ڈسام ہونا چاہیے لوگوں سے ڈسام ہونا چاہیے گارمن نے بفر جون لگایا ہوا ہے لیکن وہ انفورس صحیح طرح سے نہیں ہو پا رہے فور ایک جامپل جو ایک تاریخ کو ہوا ہے ایک سپٹیمبر کو جو ہوا ہے اگر آپ دیکھو گے تو ایک ایمبولینس پہ جو لیمکوں سے دیا تھا اسی پہ ہی کوٹرک پہ آیا تھا اور یہ پروجیک کرنا چاہ رہا تھا کہ خودی میٹے ہی ویلیز سے میٹے ہی لوگوں کو مار پت کر رہا ہے یا لرائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب جو بفر زون ہے وہ صحیح طرح سے انفورس نہیں کر پا رہا ہے فورسس بہت ہیں سینٹرل فورسس بہت ہیں لیکن انہوں نے بہت کر رہا ہے انہوں نے بہت کر رہا ہے انہوں نے بہت کر رہا ہے ابھی فیلال میں یہ آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایریل بومبنگ ڈرون کا ذریعے اور مسائلز کا ذریعے یہ ایک گمبیر سیچویشن ہے یہ انڈیا میں پہلی بار ہو رہا ہے اور یہ جاہیر کرتا ہے یہ پروپ کرتا ہے کہ there is some foreign hand behind it is not limited to infall valley now the situation has gone worse and central force or the central government should enforce all its means and enable security forces to put the situation under control ڈرون کے بعد موڈی سرکار نے کافی پرائیاس کیا ہے ڈورٹیسٹ کے ڈیولپنٹ میں ڈورٹیسٹ میں شانتی کی لہر بنایا رکھنے کے لئے اور ڈورٹیسٹ کو مینسٹریم کے ساتھ جوڑنے کے لئے تو آج جو کچھ بھی منیپور میں ہو رہا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ کل جا کے کسی بھی نورٹیس کے راجے میں کیا ڈیش کے کسی بھی راجے میں ہو سکتا ہے ابھی ہم نے تو حالی میں دیکھا بانگلہ دش میں کیا ہو پا ہم بانگلہ دش میں کیا ہو رہا ہے اور منیپور میں کیا ہو رہا ہے انکہ ہم الگ سے دیکھ نہیں سکتے ایک لاجر ایجنڈا ہے ہم مانتے ہیں کہ اس میں فارن ہینڈ ضرور ہے لیکن کیونکہ ڈیپلومیٹک ریلیشنز ہیں فارن کنفریز کے ساتھ اور جب تک ہم کسی دیش کے ساتھ ٹیکنیکلی ایٹ وار نہیں ہوتے ہم اس دیش کا نام نہیں ہی لے سکتے ہیں لیکن یہ بات پورے کمیلیٹی کو سب کو پتا ہے کہ کون سا دیش اس میں کیا رول پلے کر رہا ہے اب بات آتی ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہے ہم سیویل سوسائٹی کو بلونگ کرتے ہیں ہماری سرکار سے یہ ہی مانگ رہے گی کہ آپ اب تک جو کرتے آئے تھے اچھا کرتے آئے تھے لیکن ایسے ایشو کو جہاں پہ سیویلینز کی دندہارے موت ہو رہی ہیں خاص کر کہ آج پندہ مہینے بار جہاں پہ ڈرونز میسائلز کا استعمال ہو رہا ہے آپ کو اس مددے کو اور بھی سیریسی لینا ہوگا آپ کو اپنا پریاست اور بھی پرکھر کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ضرورت پرے جہاں ضرورت پرے آپ کو فورس کا بھائی استعمال کرنا ہوگا اگر اب تک سرکار یہ سمجھ رہے تھے کہ فورس ہم استعمال نہیں کریں گے ان کی سوچ ایک طرح سے سہی تھے کہ اپنے سیویلین پپولیشن پر کوئی بھی فورس استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر یہ تو سرکار کو کیا ایسی چیزیں جو دھوک رہی ہیں کہ سرکار فورس ہوس کریں میرا سرکار سے یہی زوال ہے